مجھے یقین ہے تم بائیک ریسر ہو اتنی اچھی کوئی عام انسان بائیک چلا ہی نہیں سکتا اور وہ بھی ہیوی بائیک ناممکن سی بات ہے وہ اس کے ساتھ گھر کے اندر داکل ہوا جبکہ وارک اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا ابھی تو بتایا تمہیں کہ کالیج کے زمانے میں دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ریسنگ کر لیتا تھا لیکن پتہ نہیں کہ سچ میں اتنا اچھا بائیک ریسر ہوں وہ آنکھ تباہ کر بولا اوہ ہلو مجھے نہ پاکستان کے روڈ کا ٹھیک سے پتہ نہیں ورنہ تم جیسوں کو تو ایک منٹ میں ہرا سکتا ہوں وہ ہارنے کے باوجود بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا جبکہ وارک اس کی حالت پر کہکہ لگاتا اندر داکل ہو چکا تھا میں کل صبح تمہارے ساتھ دوبارہ سے بائیک ریس کرنا چاہتا ہوں وہ چیلنج کر رہا تھا جبکہ وارک کندے اچھکاتا سب کے سامنے جا کر بیٹھنے لگا اماں ہرا دیا آپ کے بیٹے کو ایک ہی بار میں آیا بڑا ریس لگانے والا وہ اماں کی گود میں لیٹتے اس کے انداز میں بولا جبکہ تاج فین کو مزید مرچی لگی اماں مجھے سڑکوں کا اندازہ نہیں ورنہ ان جیسوں کو میں ایک منٹ میں ہرا سکتا ہوں وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا جبکہ تناوش خوش ہو گئی تھی آخر اس کا بھائی جیت کر آیا ہے بھائی سچی آپ نے تاج فین کو ہرا دیا جیت گئے آپ تاج فین سے وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی جبکہ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا اس کے ناک کھینچ کر ہاں میں سر ہلا گیا کوئی نہیں میں نہیں مانتی تاج ف فین کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی ہاں پوچھو مائرہ سے کوئی جیتا ویتا نہیں ہے تمہارا بھائی ابھی تو میں پرپیر نہیں تھا ریس کے لیے کل تم دیکھنا کہ کون جیتا ہے وہ اب بھی ہرنے کو تیار نہ تھا جبکہ وارک اسے وکٹری کا نشان دکھاتا وہاں سے جانے پر مجبور کر چکا تھا اس سے زیادہ اپنی بیزتی بلکہ اپنی بائیک ریسنگ کی وہ توہین نہیں کر سکتا تھا وہ توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا دیکھنا مائری کل کیسے تمہارے شور کو ہاراتا ہوں وہ مائرہ کو کہتا وہاں سے چلا گیا جاؤ تناوش چاکر تاشفین کو کپڑے دو اور بیٹا تم بھی فریش ہو جاؤ وہ تناوش کو دیکھتے وارک سے بولی تھی جس پر وہ فوراں ہاں میں سر ہی لاتا اٹھا اور اس کے پیچھے ہی مائرہ بھی اوپر کی طرف چلی گئی وہ کمرے میں آئی تو وہ سکون سے بیٹھ پر لیٹا تھا اس کی حالت دیکھ کر تناوش کو ہسی آئی موڈ کچھ خراب لگ رہا تھا بیچارہ ہار کر آیا تھا خوش تو ہرگز نہیں ہوگا کیا ہوا ہار کر آئے ہیں تو اس لیے مو لٹکا کر بیٹھے ہیں وہ اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے مزید مزے لینے لگی اس کی حالت کے جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکر کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا دور سے مجھے سمجھ نہیں آتی اور پاس آ کر بات کیا کرو یار وہ سے خود پر گراتے ہوئے بولا تھا جی نہیں میں ہارے ہوئے لوگوں سے بات نہیں کرتی وہ اس کی ناک کھینچتے کھل کھلا کر ہستے اس کے قریب سے اٹھنے لگی لیکن تاشفین اسے اٹھنے دے ایسا ممک نہیں نہیں تھا لیکن ہارے ہوئے لوگ بڑے سکون سے بات بھی کر لیتے ہیں اور فون بند ہونے کا انتقام بھی لیتے ہیں وہ سے دن والی بات یاد کروا گیا اور اگلے ہی لمحے یہ والی شرٹ نکال دوں اس نے ایک سفید شرٹ سامنے کرتے ہوئے پوچھا وارک جو اپنے موبائل پر بیزی تھا صرف نام سر ہی لا گیا تو پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا گھر واپس آنے کے بعد تم نے مجھے کبھی اس طرح کے کپڑوں میں دیکھا ہے وہ لٹا اسے سوال کرنے لگ نہیں ابھی آپ چھوٹو کو نیچے کہہ رہی تھے نا کہ آئس کریم کھانے جانا تو مجھے لگا آپ شلوار کمیز پہن کر نہیں جائیں گے اسی لیے پوچھا وہ شلوار کمیز نکالتے ہوئے بولی اور بیٹ پر رکھ کر جانے لگی جب اچانک وارک نے اس کا ہاتھ تھامنے مود کیوں آف ہے تمہارا اس طرح سے مو لٹکا کر کیوں گھوم رہی ہو جب سے گھر آیا ہوں شکل پر بارہ بجے ہوئے ہیں تمہاری وہ اسے اپنے قریب بٹھا چکا تھا جبکہ وہ اس کا چہرہ د دیکھنے لگی کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مود آف کیوں ہے اس لڑائی کے بعد ان دونوں میں ٹھیک سے بات ہوئی ہی کہاں تھی وارک میں آپ کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وارک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں مائرہ تم میرا کل ہو تم میری نسل کو اس دنیا میں لانے والی ہو میری اولاد کو پیدا کرنے والی ہو تم میرے ل بہت اہم ہوں لیکن میں تمہارے لیے اپنے رشتے نہیں چھوڑ سکتا میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے امہ اور اپنے بھائیوں اور بابا سے میرے لیے وہ لوگ بہت اہم ہیں اب تو تاشفین بھی واپس آگئے ہمارا گھر مکمل ہو چکا ہے اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دو میری جان یہ سب کچھ صرف غلط فہمی ہے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا آپ کے لیے یہ کچھ بھی ہو بارک لیکن میں اس شخص کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ غلط فہمی لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا کا سب سے نیک انسان ہے جبکہ حقیقت کچھ ہو رہا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت جلد حقیقت خود با خود آپ کے سامنے آ جائے گی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے زندگی بھر آپ کی غلام بن کے رہوں گی لیکن پلیز مجھے اس گھر سے دور لے جائے میں آپ کو منع نہیں کر رہی آپ بے شک ہر روز ملیں ان سے اپنی فیملی کو وقت دیں اپنے گھر والوں کو وقت دیں لیکن میرے لیے اس شخص کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کرنا ممکن نہیں میرے لیے وہ قاتل ہے اور قاتل ہی رہے گا یہ بات کبھی نہیں بدل سکتی اور نہ ہی حقیقت کبھی چھپ سکتی ہے وقت لگے گا لیکن ایک تا ایک دن آپ کے سامنے بھی حقیقت آ ہی جائے گ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں دی مائرہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھے وہ شخص عزیز ہے جس نے باپ بن کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور زندگی کے اس دور میں میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا ان کا ساتھ جس نے مجھ پر اپنی جوانی برباد کر دی ہو اگر آج میں اس باپ کو اکیلہ چھوڑ گیا تو کل خود وہ باپ بن کر تو کل خود میں باپ بن کر اس درد کو کیا ہی سمجھ پاؤں گا بے شک ہو میرا سگا باپ نہیں لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابراہیم مصطفیٰ مجھے اتنی محبت نہیں دے سکتا تھا جتنی محبت مجھے ابراہیم مصطفیٰ نے دی ہے وہ اس کے قریب سے کپڑے اٹھا تھا واش روم میں چلا گیا تھا جبکہ مائرہ بھی مزید کمرے میں نہیں رکی ہائے مائرہ میرا بچہ تو وہی کپڑے پہن کر آگئے جا جا کر ٹھیک سے تیار ہو کر آ چھوٹو تو کہ کہ وارک سب کو آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے امہ نے اسے یوں ہی اداسی سے واپس آتے دیکھ کر کہا نہیں امہ میں نہیں جا رہی میرا دل نہیں چا رہا وہ مسکرہ کر وہیں بیٹھ کے جبکہ امہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پچھے تین چار دنوں سے وہ کچھ اداس اداسی لگ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہوئی تھی میری جان سے طبیت تو ٹھیک ہے نا وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں تو نہ جانے کیوں مائرہ کا دل بھر آیا ان کے کمد سے لگ کر وہ بے وجہی آنسو بہانے لگی تو اماں پریشان ہو گئے آخر کیا ہو گیا تھا اس کو جب باریک نیچے آتا نظر آیا تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ان سے الگ ہو گئے چھوٹو احمد تم لوگوں کے پاس دو منٹ کا وقت ہے اگر تم لوگ تیار ہو کر نہ پہنچے تو میں اکیلے چلا جاؤں گا اس نے باوازے بلند کہا جس پر وہ دونوں پتہ نہیں کون کون سے کونوں سے نکل آئے تھے ہم تو تیار ہیں بس آپ کی میسس تیار نہیں اور تاشی بھائی اور تناشو آپی بھی نہیں آئ اس نے بڑی معصومیت سے سیریوں کی طرف دیکھا کیونکہ وہ لوگ تو پہلے گئے تھے ان کو تو پہلے آ جانا چاہیے تھا تاش فین کا آفیس میں آج پہلا دن تھا وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے تم لوگ ہی جاؤ اور مائرہ اٹھو اٹھو پی جاؤ کل سے صدف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اس جمعہ کو نکاح ہے اور ہفتے کے دن مہندی اور اتوار کو شادی اللہ کے کرم سے وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور کل ہم سب نے شاپنگ پر جانا ہے اماں زبردستی اسے اٹھانے لگی وہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اماں کے آنکھیں دکھانے پر اسے اٹھنا ہی پڑا اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں میں کسی چھوٹی موٹی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا جسے ایک دوسرے سے الگ رہ کر نہیں قریب رہ کر سلجایا جا سکتا ہے میں چینج کر کے آتی ہوں وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو چھوٹو نے مو بنا کر وارک کی طرف دیکھا لڑکیوں کو علاؤ ہوتا ہے اب وہ لڑکوں کی طرح ہنسوم تھوڑی ہوتی اسے دیکھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اماں کو آنکھ تباتا چھوٹو اور احمد کو بہارانے کا اشارہ کر چکا تھا عدالت میں ثابت ہو چکا تھا کہ زائنہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اسے ہر طرف زینب نظر آ رہی تھی نشاہ تو اس دن کے بعد کبھی اس کے سامنے نہیں آئے اپنے پاگلپن میں اس نے پولیس کے سامنے یہ بات قبول کر لی تھی کہ اس نے نہ صرف چار قتلوں کی سازش کی بلکہ ایک قتل اپنے ہاتھوں سے بھی کیا جس کی بنا پر عدالت اسے سکھ سے سک سزا دینا چاہتی تھی لیکن اس کا ذہنی توازن پوری طرح سے کھو جانے کے بعد قانون چاہ کر بھی اسے کوئی سکھ سزا نہیں دے پایا آخر پندرہ دن کے بعد اس کے کیس کا یہ فیصلہ ہوا کہ اسے پاگل خانے میں پہنچا دیا جائے کیونکہ جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی تھی پاگل خانے والے ہی اسے ٹھیک کر سکتے تھے اور اگر وہ کبھی ٹھیک ہوتی ہے تو تو قانون کے مطابق اس کے علاج کے بعد اس کی سزا عمر قید جیل تھی قانون اپنا فیصلہ سنا چکا تھا تو ق قانون اپنا فیصلہ سنا چکا تھا جبکہ عرفان تو اسے سکھ سے سکھ سزا دلوانا چاہتا تھا لیکن اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے عرفان چاہ کر بھی اسے وہ سزا نہیں دلوا پایا جو دلوانا چاہتا تھا اس وقت عرفان کی حالت بہت خراب تھی ایک ایسی عورت جس پر اس نے یقین کیا جس کے ساتھ اس نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی جس کی سنگت میں اس نے اپنی زینب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی ہاں جب زینب کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اس کے اندر کوئی ف خود بخود اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا لیکن صرف ایک غلطی محض ایک جوانی میں اٹھایا غلط قدم آج نہ صرف اس کو اس کی زینب سے دور کر چکا تھا بلکہ ساری زندگی کا پچھتاوا بھی دے گیا تھا آپ واپس پاکستان چلے جائیں گے یہیں پر رہے ہیں کم از کم یہاں پر آپ کا علاج تو اچھا ہو رہا ہے یہاں کے ڈاکٹرز آپ کی بیماری کو سمجھ سکتے ہیں عرفان آج ہسپتال اس سے ملنے کے لیے آیا تو اسے پتا چلا کہ وہ اس ہفتے کی فلائٹ سے واپس پاکستان جانے کا سوچ آئے نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں میری بیماری پھیلتی جا رہی ہے کینسر کا زہر پورے جسم میں کینسر کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے ہنسے لے رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے اور ابھی ایک اور کام رہ گیا ہے پاکستان میں جسے سر انجام دینا ہے اس نے مشکراتے ہوئے کہا جبکہ عرفان نے اس کی نظر ایک نظر ڈینی کو دیکھا جو تقریباً ایک ہفتے سے زد کر رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا ہے پاکستان تو وہ بھی جانا چاہتا تھا لیکن ابراہیم سے نظریں کیسے ملائے گا کیسے اسے کہے گا کہ تم صحیح تھے اور میں غلط وہ جانتا تھا اس مشکل وقت میں اس کا وہ واحد رشتہ تھا واحد سہارہ تھا اور اس نے ابراہیم کو تنہا چھوڑ دیا تھا کاش وہ اس کا ساتھ دے پاتا کاش اس وقت وہ اس کے ساتھ مل کر زینب کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا پاتا لیکن کچھ پچ تاوہ تھا جسے کبھی خط نہیں ہونا تھا کیا تمہاری نشا پاکستان چلنے کے لیے تیار ہو گئی انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ڈینی نے پورے زورو شور سے ہاں میں سر ہی لایا تھا وہ تو جیسے پوری پلننگ کر کے بیٹھا تھا نشا کے ابو پاکستان سے ہی ہے اور پاکستان میں ان کا اچھا کاسا گھر بار ہے اسے نکاح پر بات ڈالنے کی کیا ضرورت ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑ سکتی ہے ویسے بھی شادی کے بعد تو اسے مفقہ ٹیوشن ٹیچر م کوئی شک نہیں تھا وہ ہر چیز کو پہلے سے ہی حل کر کے بیٹھا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے پھر دیر نہیں کرتے کیا خیال ہے بدر خان وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی سر ہاں میں ہلا چکا تھا واریک آفیس سے چھٹیاں لے چکا تھا کیونکہ گھر میں صدف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں وہ مائرہ کے ساتھ میں بلکل نارمل تھا وہ بہت پیار سے اس سے بات کرتا تھا جیسے ان دونوں میں کوئی تلقلامی ہوئی ہی نہ کل وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گ رہے تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مائرہ کسی بات کی ٹنشن لے رہی ہے جو اس کے بچے کے لیے اچھی بات نہیں ہے وہ اس کی پریشانی کی وجہ جانتا تھا لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا کل صدف کا نکاح تھا جس کی شاپنگ کے لیے اسے اپنے ساتھ لایا تھا میں لائٹ پنک پہنوں گی اس نے دسمی دفعہ اپنی بات دھو رہا ہے شوہر سے زد نہیں کرتے جانم نقصان ہو سکتا ہے وہ پیار سے اسے دھمکی دے رہا تھا نہیں مجھے پنک کی پہننا ہے س ان سب سے الگ ہو وہ اسے مارکیٹ کے اندر لاتا دلکش انداز میں بولا مگر واریک میں نے ایک بار کہہ دیا نا اب بس وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے خاموش کروانے لگا لیکن واریک اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی نا تو میں اس مارکیٹ کا لحاظ کیے بینا تمہارے تمہیں چپ کروا لوں گا اس نے پھر سے دھمکی دی اور اس کی یہ دھمکی کارامت بھی ثابت ہوئی تھی اس کے بعد تو مائرہ کے مو پر ایسا تالہ لگا جو گھر جانے کے بعد بینا کھلا وہ اس کے لی سکائے بلو کلر کا ڈریس لے آیا تھا جبکہ باقی سب کی لائٹ پنگ کلر کی ہونے والی تھی خیر باقی سب تھے ہی کون صرف تناوشی تو تھی جس کی لائٹ پنگ کلر کی ڈریس تاش فین کی پسند کی تھی وہ تو صرف اس کے ساتھ میچنگ کرنا چاہتی تھی جو ہو نہ سکی نکاح سادگی سے ہوا تھا جبکہ باقی سب رسمیں دھوم دھام سے ہونے والی تھی ٹائم کم تھا لیکن پھر بھی گھر کے لڑکوں نے سنبھال لی تھی بات وہ ایک ہی دن میں نکاح کے یہ بہت اچھی تیاری کر چکے تھے نکاح گھر پر ہوا تھا اور باقی ساری رسمیں بھی ادھر ہی ہونی تھی اس لئے ان کے پاس سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی بھٹا نکاح بہت اچھے سے ہو گیا ماشاءاللہ صدف کی شادی کے لیے ہر چیز کی تیاری کر لی ہے ہم نے بس اب خیر وافیت سے بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے وارک تھا کہا رہا کر سوفے پر بیٹھا تھا جب ابراہیم صاحب نے کہا آپ فکر مت کریں بابا میں اور تاش فین ہے نا ہم سب باقی بھی کر لیں گے اور ہم بھی ہیں نا احمد نے بیچ میں کودنا ضروری سمجھا کیونکہ گندی کومولی کا باجی کو گھر سے بھگانے کے لیے وہ اور چھوٹو بھی سب سے اہم کام کر رہے تھے وہ اور چھوٹو بھی بہت کام کر رہے تھے ہاں ہاں ان دونوں نے بھی بہت کام کیا بابا نے چھوٹو کو گود میں لیتے ہوئے احمد کو بھی ساتھ لگایا ابراہیم صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی جو آپ نے کیا ہے وہ تو صدف کا سگا باپ بھی نہ کر سکا صرف نکاح کی رسم میں شامل ہو کر اس نے اپنا فرض نبھا دیا اس کی اصل حرصہ تو آپ ہیں آپ ہی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے میں ہمیشہ آپ اور آپ پر بوجھ بنی رہی بہت گلتیاں کی ہیں میں نے لیکن آپ نے کبھی مجھے نیچہ نہیں دکھایا سب کچھ جانتے ہوئے بھی میری غلطیاں نظر انداز کرتے رہے اور میں بدنصیب جن کا کھاتی رہی ان کے لیے برا سوچتی رہی پتہ نہیں خالہ کو کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک رونے لگی جبکہ ابراہیم صاحب نے اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ ر اور بہنوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے سرعام نہیں لایا جاتا جو ہوا بھول جائے اور اپنی بیٹی کے مقدر کی دعا کریں اور تم لوگ ذرا مہمانوں کی لسٹ پھر سے چیک کرنا وہ خالہ کو چھوڑ اب فارق سے مخاطب ہوئے اور وہ انہیں لسٹ دکھانے لگے وہ کافی دن سے نوٹ کر رہے تھے کہ مائرہ چپ چپ تھی ان سے تو وہ ویسے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی لیکن آج کل وہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھی آج صدف کی مہدی کی رسم ادا کی جا رہی تھی ل لیکن پھر بھی اس کی خاموشی ہنوز پر قرار تھی شادی کی رسموں میں تو لڑکیاں خوش پاش آگے پیچھے گھومتی ہیں لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ یوں ہی اداس تھی یہ بات تو وہ جان چکے تھے کہ وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے صرف وارق کے ساتھ اس کی یہ ڈیمانڈ جائز بھی تھی اور یہ بات بھی انہیں پتا چل چکی تھی کہ مائرہ نے ایک الگ مکان لے لیا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اور بہو یہ گھر چھوڑ کر چ لیکن مائرہ کے زیدہ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی اس کی خاموشی اس کا چپ چپ رہنا اس کی اداسی انہیں بری طرح سے بے چین کر رہی تھی یہی تو دن تھے اس کے خوش رہنے کے ہسنے بولنے کے اور انہی دنوں میں وہ یوں سب سے کٹ کر رہ گئی تھی وہ وارک سے بات کرتی تھی صرف باقی سب سے وہ بہت محبت وہ وارک سے بات کرتی تھی وہ بارک سے بات نہیں کرتی تھی باقی سب سے بہت محبت سے پیش آتی تھی لیکن وہ خوشی جو اس کے چہر پر دیکھنا چاہتے تھے وہ انہیں مل نہیں رہی تھی بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ تم سے کیسے کہوں ابراہیم صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا کیا بات ہے بابا کیا بات کرنی آپ نے مجھ سے اس کے لئے آپ کو الفاظ دھوننے پڑ رہے ہیں وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا بیٹا وہ میں چاہتا ہوں کہ تم مائرہ کو لے کر الگ ہو جاؤ میرا مطلب ہے کہ میں اور آپ کو ایسا کہنے کے لئے مائرہ نے کہا ہے نا وہ ان کی بات کٹ کر بولا نہیں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا میں خود کہہ رہا ہوں دیکھو وارگ مائرہ کی خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے ہم سب کے ساتھ رہنے میں نہیں اور میری خوشی کا کیا وہ ان کی بات کٹ گیا بیٹا مرد اپنی خوشی اپنے گھر اپنے بچوں میں ڈھونتا ہے عورت موم کی گھڑیا ہے اس کے ساتھ زد لگا کر کیا کر لینا ہے اور اس کی یہ زد ناجائز نہیں عورت حق رکھتی ہے الگ گھر میں رہنے کا وہ تمہاری نسل کی امین ہے تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے وہ ٹینشن لیتی ہے ڈاکٹر اسے اس ماحول سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان مجھے یقین ہے کہ الگ گھر میں رہ کر وہ تمہارے ساتھ پرسکون رہے گی ان ٹینشنوں سے دور رہے گی اور ہمارا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ہم اسے خوشی دیں میں جانتا ہوں وہ میری کی وجہ سے اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی وہ جس غلط فہمی کا شکار ہے ہم اسے اس غلط فہمی سے نکال ہی نہیں پا رہے تاشفین تک نے اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے لیکن اس معاملے میں وہ تاشفین کی بھی بات سننے کو تیار نہیں اسی لئے میں سوچ رہا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا بابا اور اگر اسے بہت چھوک ہے نا یہ گھر چھوڑ کر جانے کا تو چلی جائے اپنے چچا کے پاس میں اسے منع نہیں کروں گا لیکن صرف اس کے ایک فضول زد کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا وہ میرے سامنے میرے باپ پر بے بنیاد الزام لگاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں اب میں خاموش نہیں رہوں گا وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا کیا چاہتی ہو تم گھر چھوڑنا ہے نا تمہیں جاؤ شوک سے جاؤ لیکن میں کہیں نہیں جا رہا بات یاد رکھنا یہ تم اپنے دماغ میں بٹھا کر نہیں رہنا ہے تمہیں اس گھر میں تو چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ بس میرا بچہ میرے حوالے کرو جاؤ جہاں سے جہاں مرزی جانا ہے تمہیں اگر نیو یوک جانا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر اپنے اس چچا کے پاس جانا ہے تو بھی ٹھیک ہے میں نہیں منع کروں گا لیکن تمہیں جانا ہمیشہ کے لیے ہوگا تم میرے باپ کے ساتھ اس چھت کے تلے نہیں رہ سکتی نا ٹھیک ہے میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا ایسے ہی سہی پھر جو دل میں آئے کرو مہرہ میرے باپ کی موجود کی میں تم خوش نہیں رہ سکتی نا تو چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے اب نہیں روکوں گا تمہیں میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں زبردستی کے رشتے نبھانے پر مجبور کر رہا ہوں سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اپنے شہر کے لیے کوئی جذبات نہ وہ اس کے گھر والوں کو کیا ہی اہمیت دے گی میرا دماغ میں سچ میرا دماغ سچ میں خراب تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہارے دل میں جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہارے دل میں اپنے لیے ایک مقام بنا چکا ہوں تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا ہوں مجھے لگتا تھا آج نہیں تو کل تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی لیکن نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مہرہ کبھی بھی نہیں نہ تو تم میرے ساتھ اس رشتے کو نبھان سکتی ہو اور نہیں میں تمہارے ساتھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر رہ سکتا ہوں بات صاف ہے اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے گھر والوں کو قبول کرنا ہوگا میرے ماں باپ کو اتنا ہی اعترام دینا ہوگا جتنا تمہارے دل میں تمہارے اپنے باپ کے لئے ہے اور اگر تم میری بات نہیں مان سکتی تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ جڑے رہنے اس رشتے کو نبھانے کے لئے فورس نہیں کروں گا تم بخشی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ میرہ کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی یعنی کہ اس کے باپ کو ختم کرنے کے بعد یہ شخص اس سے اس کا شہر بھی چھین لینا چاہتا ہے اس کے بچے کا باپ بھی چھین لینا چاہتا ہے بس بہت برداشت کر لیا اب اور نہیں جبکہ وارک باتیں سنانے کے بعد وہ شیوم میں بند ہو گیا وہ کتنی ہی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہے پھر آخر اپنا غصہ ضبط کرتی کمرے سے نکلی